موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ آج ایشوز ان پبلک ایڈنسٹریشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ اور یہ لیکچر اگر آپ کو یاد ہو تو پشل دفعہ میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ یہ جو ایکنومک ایشوز اور چیلنجز ہیں اس پر بھی ہم ایک لیکچر اور کریں گے کیونکہ اس وقت کافی ساری چیزیں اس کے اندر رہ گئی تھی ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم زیاہ اور اس کے بعد کا دور جو ہے ہم اس کو اس وقت ڈسکس کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں آج کا ایجنڈا ڈسکس کر لیں گے ڈسکس کر لیں گے ڈسکس کر لیں گے چیلنجز تو پاکستان's ایکانومی ریکمینڈیشنز کنکلوشن اور کوٹ آف دی دی پریویو آف دی لاسٹ لیکچر لاسٹ لیکچر میں ہم پاکستان کی ایکانومی کا پاکستان کی ایکانومک ڈاؤن فال کا اس کے چیلنجز کا اس کے ایشیوز کا پروبلمز کا ہم ذکر کر رہے تھے اور اس میں ہم نے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یہ بھی ڈسکس کین تھیں کہ اگر ہمارا اپنا ریزولو ہو اگر ہم کمیٹڈ ہوں اگر ہم موٹیویٹڈ ہوں تو دیر اس ایوری پاسیبلیٹی کہ ہم ایک نیا پاکستان بنا سکیں میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جنریشن شاید آپ کو کچھ نہیں دے سکی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان کا بنانا شروع کریں تو آپ کی جو اگلی جنریشن ہے وہ یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہمارے دور میں ٹرمائلز اتنے رہے ہیں آپ نائنٹین سیبنٹی سیبن سے لے کے آج تک آپ امیجن کریں کہ ہم سنبھل ہی نہیں سکے آلموسٹ پینتیس چھتیس سال ہو گئے ہیں ہم لوگوں کو یہ ٹرمائل دیکھتے ہوئے اس لیے کہ ایک دفعہ جب افغانی انفلکس افغان ریفوجیز کا انفلکس شروع ہو گیا اس کے بعد سے آج تک حالات پاکستان کے کنٹرول میں نہیں آئے جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ کہیں دب کے رہ گئی اس لیے کہ انڈسٹریل ریولوشنز آئیں ایوب کے دور میں بھی آئی بھٹو کے دور میں بھی آئی مشرف کے دور میں بھی گروت پہ کام ہوا مشرف کے بعد پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی کامنٹ اب جو آئی ہے ان پر بھی ان میں بھی کام ہوا ہے اور ان بیٹوین زیاہ اور مشرف کے جو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی کامنٹس آئیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا لیکن وہ سرہ پکڑائی نہیں دیا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ پولٹیکل ٹرموائل تھا وچھ وز سٹارٹڈ بائی جنرل زیاہ الہق بائی پوٹنگ پاکستان انٹو ڈی وار ویڈ رشیہ وچھ وز افغان وار ہم نے بہت سارے ملیٹنٹس وہاں پر دوست پیدا کیے پہلے ہم نے ان کو دودھ پلا کے تیار کیا اس کے بعد ان کو رشیہ سے لڑایا اور جب وہ جیت گئے تو اب ہم نے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا ہماری جو اکنومک گروہ تھی وہ کہیں گم ہو گئی اس لیے جتنے ریونیوز ہم اس سے جنریٹ کرتے تھے اس کا آلماس سیونٹی پرسنٹ وار ان ٹیرر اور ملیٹری ان دونوں پر خرچ ہونا شروع ہو گیا اور باقی بیس پچیس تیس پرسنٹ سے آپ کیا کرتے اور یہ بھی وہ ہے کہ جو پورے دیکھیں پاکستان کا پورا ایک بجٹ ہے اس بجٹس میں جو ریونیوز آتے ہیں جو فردل گارمنٹ ہے ان سارے ریونیوز کا صرف ٹونٹی پرسنٹ اپنے پاس رکھتی ہے باقی تو سارا صبحوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس ٹونٹی پرسنٹ کا کہنے کو تو تھرٹی فورٹی پرسنٹ گارمنٹ کہتی ہے بھٹ ایکچلی آلماسٹ سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ گوز تو ملیٹری اور دی وار اگنس ٹیرر اور وار اگنس ٹیررزم اور جب آپ کا اتنا منومنٹل خرچہ آپ نے سیکیورٹی پر ہو رہا ہو آپ نے سیفٹی پر ہو رہا ہو تو باقی چیزیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا the era of structural adjustment that was between 1988 to 1998 that was the era in which بن ازیر took the oath of first lady prime minister of pakistan اس کی achievements کیا تھی اسی رہ کی return of democracy democracy آگئی اب ہم سارے 1988 سے 1998 1998 تک کا جو پیریڈ ہے cumulatively ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس میں بین ازیر کا دور بھی آ جائے گا اور اس میں نواز صریف کا دور بھی آ جائے گا return of democracy democracy بہت عرصے بعد آئی تھی گیارہ سال کے انتظار کے بعد بہت سبر اور کٹھن انتظار کے بعد democracy آئی تھی اور اس کو ہم نے نام دیا era of structure adjustments کا ہم نے بہت ساری adjustments کی structure میں infrastructure میں rules regulations policies procedures میں ہم نے کافی زیادہ adjustments کی economic liberalization and stabilization یہ دور جو ہے اس میں economic liberalization بھی ہوئی اور یہ legacy چلتی آ رہی تھی economic liberalization آپ دیکھئے بھٹو کے دور سے شروع ہوئی اور بھٹو کے بعد جنرل زیا جنرل زیا کے بعد بے نظیر اور بے نظیر کے بعد نواز شریف اس سارے عدوار میں economic liberalization جاری رہی اور stabilizes کرنے کی economy کو کوشش جاری نہیں industry کو بہتر کرنے کی کوشش جاری رہی تاکہ ہم اس سٹیج پر پہنچ سکیں جہاں پر ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں ہم developing countries میں کہیں آنا شروع ہو جائیں privatization اس دور میں کافی زیادہ privatization بھی ہوئی reduction in tariff rates to increase exports tariff rates میں کافی زیادہ reductions کی گئیں taxes پہ کافی زیادہ rebates دی گئیں ان exporters کو جو کہ یہاں سے سامان باہر بھیج رہے تھے اب آجاتے ہیں عراف جنرل پرویز مشرف پر to realize the goal of economic development he centered his policy on private sector and offered it more incentive such as issuance of license to set up businesses credit on low interest etc 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 یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت جنرل مشرف نے لوگوں کو lure in کرنے کے لیے fdi کو lure in کرنے کے لیے foreign direct investment کو lure in کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگ ہمارے بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی investment لے کر پاکستان میں آئے اور پاکستان میں آکے invest کریں اس کے لیے اس نے کافی licensing کا اور other infrastructure کا وعدہ کیا کہ یہ ساری چیزیں ہم provide کریں گے in order to achieve this goal the five year plan envisaged the removal of administrative controls and the maintenance of monetary discipline and price stability to provide a macro economic environment conducive to private sector اس وقت ایک ایسا five year plan بنایا گیا جس میں جو administrative controls سے ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا one window operation شروع کیا گیا banks کو ہدایہ جاری کی کہ آپ کم rates پر لوگوں کو کرزے دیں ان لوگوں کو جو کہ invest کرنا چاہتے ہوں in the industry اور یہ وہ چیزیں تھیں جس میں ظاہر ہے exporter جو تھے ان پر tariff کم کیا گیا one window operation جس طرح شروع کیا گیا یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ان لوگوں کو facilitate کرنے کے لیے تھیں جو were interested in investing in some kind of an industry in Pakistan further پاکستان industrial development corporation was further strengthened یہ PIDC جو ہے پاکستان industrial development corporation یہ ایوب خان کے دور میں بنی تھی اور اس کے بعد بس وہ ایک skeleton تھا اس skeleton کو ضرع strengthen کیا گیا اس کے اندر تھوڑے سے اور لوگ اور اس کے structure اس کا change کیا گیا اس کے اندر تھوڑی سی rules regulation policies جو تھیں procedure جو تھیں ان کو change کیا گیا اس کو تھوڑا سا strengthen کیا گیا تاکہ 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 یہ اپنا ایک فال role play کر سکے market میں industry میں پاکستان میں پاکستان سے باہر with a view to spearhead the industrialization drive by providing the critically needed capital پی آئی ڈی سی میں پرابلم سب سے بڑی یہ تھی کہ پی آئی ڈی سی ایک structure تو بنا دیا گیا تھا لیکن اس کے پاس کسی قسم کی پارز نہیں تھی مشرف کے دور میں اس کو پارفل بنایا گیا اس کو فنڈنگ کی اپروول کی اثورٹی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کی لوگوں کو ریجسٹر کرنے کی یہ اثورٹی پلس ون ونڈو میں لوگوں کے ساتھ داریکٹ کرنے کی یہ ساری پارز جو تھی یہ پی آئی ڈی سی نے کافی رول ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کر دیا in the industrialization process as a result of this policy new entrepreneur class emerged reaping high profits آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں ایک خاص طبقہ بہت کامیاب ہوا اس نے resources کو کافی use up کیا اس کو استعمال کیا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا poverty کا جو graph تھا وہ اس لیے نیچے نہ جا سکا poverty اس لیے کم نہ ہو سکی کہ ہم نے inequality پیدا کر دی middle class بجائے expand کرنے کے shrink ہوتی this class served as vehicle in the process of industrialization اوکی agreed بلکل ٹھیک بات ہے کہ اس class نے industrialization میں ایک role play کیا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو investors بھی تھے اور وہ harvest بھی کرنا چاہتے تھے وہ reap بھی کرنا چاہتے تھے جو کچھ انہوں نے so کیا تھا اس کو ظاہر اسے وہ کمانا بھی چاہتے تھے اس سے industrialization کو ایک at least vehicle مطلب وہ ضرور بن گئے اس کو promote کریں اور promote کیا جا سکے policy failures 1988 اور 1998 یہ جو پچھلی میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس کا اور اس ارہ کا رویز مشرف بعد میں آئے 1998 میں جب وہ آئے ہم معزنہ کر سکیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی یہ ساری چیزیں اب یہ legacy چلتی آ رہی تھی مشرف صاحب نے اس میں صرف یہ کیا کہ انہوں نے ایک پی آئی ڈی سی بنائی اور اس کو پارفل بنا دیا تاکہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیا جو فائی ویئر پلان تھا وہ ایک ایسا اپنا ہے جس میں انہوں نے administrative control جو تھے وہ کم سے کم کر دیا پرائیس کو سٹیبل کر دیا اور ٹیکسز ریڈیوز کر دیا اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں 1988 to 98 کی پولیسی فیلیئرز کے اوپر میکرو اکنومک کرائیس میکرو لیول پر اکنومک کرائیس شروع ہو گیا اور اس کی مین وجہ کیا تھی وہی لونز جو ہم نے مختلف ملکوں سے آئی ایم ایف کے تھرور لیے ہوئے تھے یا کسی اور ادارے کے تھرور لیے ہوئے تھے یا ڈائریکٹ پریشر بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ٹائم تھا جب آئی ایم ایف نے ہمیں مجبور کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ آپ نے آپ کو سیدھا کریں آپ نے لوگوں کو بہت فسیلٹیز دے لی ہیں آپ نے لوگوں کو بہت خلاف لیا لیا ہے اب آپ ان سے ٹیکس وصول کرنے جی ایس ٹی ہے جب وہ جی ایس ٹی دیتے ہیں تو جی ایس ٹی بزنس مین کے پاس چلا جاتا اور بزنس مین جو کہ خود ٹیکس پے نہیں کرتا اس کا کسٹوڈین بن جاتا اور اسی طرح یہ پیسہ یوزر ہو جاتا ہے نہ بزنس مین آپ کو ٹیکسز دیتا ہے پراپرلی نہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں سوائے ان لوگوں جو کسی نہ کسی حوالے سے مجبور ہیں ٹیکس دینے پر شاید ان کے بس میں اگر ہو تو وہ کبھی ٹیکسز نہ دیں لیکن چونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں اس لئے ان کا ایک چنک جو ہے بے کا وہ ٹیکس میں کر جاتا ہے تو یہ ایک میکرو پر ایک اکنومک کرائسز تھا ٹیکس سیشن ہائی ہوتی چلی گئی آئی ایم ایف اب سکرو ٹائٹ کر رہا تھا اور جو جو وہ سکرو ٹائٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھے یہ قیمت بڑھائیں یہ قیمت بڑھائیں پیٹرل کی قیمت بڑھتی چلی گئے انہوں کہہ جی دیزل کی قیمت بڑھائیں وہ اتنی سبسیڈائز ریٹ پہ کیوں دے رہے ہیں ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑی اور اس طرح یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں low spending in social sectors social sectors میں common good کے جو project تھے ان کے اندر spending بہت کم تھی trade reforms resulted in de industrialization جب trade reforms ہوئے 1988 میں اور 1998 میں تو اسے de industrialization بھی ہوگی اب یہ بھی ایک issue ہے کہ de industrialization کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا نقصان شاید یہ ہوا کہ de industrialization ہونے سے بہت سارے لوگ جن کو کسی ایک گورنمنٹ نے جن کو مشرف ساب نے نکال دیا تھا ان سب کو واپس لے لیا گیا پلیٹ فارمز دوبارہ develop ہونا شروع ہوگئے پلیٹیکل پلیٹ فارمز organizations کے اندر develop ہونا شروع ہوگئے اور اس طرح unionism شروع ہوگئی bargaining کا culture دوبارہ آگیا اور اس سے probably نقصان شروع ہوگیا ایک طرح کا continuous devaluation پاکستان ایروپی کافی دفعہ میں آپ سے اس لئے بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا issue تھا جو ہم سے آج تک حل نہیں ہوا اور یہ حل ہو بھی کیسے سکتا ہے جب تک ہمارا trade deficit رہے گا جب تک ہمارا fiscal deficit رہے گا جب تک ہمارے export import کا balance جو ہے وہ tilted رہے گا towards imports export کم رہیں گی imports زیادہ رہیں گی تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ آپ کی devaluation جو ہے وہ رکھ سکے increase in the administrative prices of utilities اور prices بڑھنا شروع ہو گئی آپ نے petrol مہنگا کیا دوسرا نے prices بڑھا دی جب ان سے کچھ نہ بن سکا انہوں نے store کرنا شروع کر دی چیزیں store کر کے ایک false قسم کی کمی create کی گئی false قسم کی demand create کی demand in fact false نہیں تھی supply روک لی گئی جسے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ supply نہیں ہے جب supply کم ہوئی demand بڑھ گئی جب demand بڑی تو وہ چینی جو ایک وقت میں 22 روپے کے حساب سے مل رہی تھی within a month وہ 170 روپے کلو تک چلی گئی اب اس انتازہ لگائیے کہ جب لوگ اس process میں آکے exploit کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ وہ انڈسٹلیس جن کی شگر ملیں تھی انہوں نے price 22 روپے سے بڑھا کے 170 روپے تک لے گئے اور اس عرصے میں انہوں نے billions of روپی کا منافع کم آیا ابھی بھی اس کے بعد سے آج تک چینی کی قیمت ٹھیک ہے نیچے ضرور آئی لیکن وہ 22 والے اس پر نہ آئی نہ آسکی نہ آئے گی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ مافیاز اتنے سٹرانگ ہیں کارٹل بنے ہوئے ہیں اور کارٹل اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی صورت میں ایڈوانٹیج نہیں لینے دیں گے کسی بھی چیز کا اور ہم چونکہ اسے ہوئے ہیں ہماری مجبوری ہے عوام کیا کر سکتے ہیں کیا آپ بجلی کا بل دینے سے انکار کر سکتے ہیں کیا آپ سوئی گی سکتے ہیں کیا آپ دال ستر بے کلو لینے سن کار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ن کیا آپ ی ایک سو بہتر بے کلو لینے سن کار کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے کیا آپ گھی کٹن 1100 میں لینے تھی کسی زمانے میں اور جو رول اس نے پلے کیا ٹارہ سو ستاون کے بعد سے لے کے انڈیپینڈنس تک کہ وہ اتنے سٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ حکومت کرنا شروع کر دی یہ ملٹائنشنل کمپنیز بھی آہستہ آہستہ حکومت کے ذرف سے آ رہی ہیں انہوں نے اپنا اتنا اس کو سٹرینگل ہولڈ بنا لیا ہے پاکستان کی اردگرد کہ اب ہماری پرابلم بن گئی ہے ہم اس جو ہے لوپ کے اندر آگئے ہیں ہم اس نک میں آگئے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہائے انفلیشن ریٹ انفلیشن ریٹ بڑھتا چلا گیا انیمپلائیمنٹ پرائیوٹائیزیشن بداؤٹ پرابر پولیسی پرائیوٹائیزیشن کا شور مچا دیا گیا پی آئی ڈی سی بھی اس میں انڈلج کرنا شروع ہوگی آپ کے بینک آف انویسٹ بولڈ آف انویسٹمنٹ بھی اس میں آگیا اس کے علاوہ بھی کافی سارے ادارے سی سی پی وغیرہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور بغیر کوئی اچھی پولیسی بنائے بغیر کوئی فریموک بنائے انہوں نے پرائیوٹائیزیشن شروع کر دی لاؤس آف سوورینیٹی فاردی پاکستانی سٹیٹ and its people it was kind of a loss آف سوورینیٹی فاردی پاکستانی سٹیٹ and people کہ ہم لوگ اپنے برس میں کچھ ہے ہی نہیں ہم نے سب کچھ امریکہ کو دی دیا ہے امیرکا جب چاہتا ہے ڈرون حملے کرتا ہے جب چاہتا ہے ہمارے یہاں سے لوگ پکڑ کے لے جاتا ہے جب چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں اپٹاباد جیسے شہر میں وہ حملہ کرتا ہے اور لوگ اٹھا کے لے جاتا ہے اور سامنیل نادن کو اٹھا کے لے جاتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سوورینیٹی جو ہے ہم اس کو کھو چکے ہیں ایکنومک سیچویشن فرم نائنٹین ایٹی نائنٹین نائنٹی ایٹھ ٹو ٹو تھازن فور اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں بات کر رہیتے ہیں ایکسلریشن ان ایکنومک رواث ایکسلریشن شروع ہو گئی انکریز ان انڈسٹل پردکشن یہ پھر مشرف کا ایرا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو سینڈوچ کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو کمپیر کر سکیں کہ what was the difference اور مشرف نے اس بیچ میں کیا ایسا کیا جو کہ نیا تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ لیگیسی چلی آ رہی تھی پیشلی اسی وعی سے وہ کامیاب تھا سوائے ایک دو نئے کام کرنے کے increase in industrial production rise in exports earnings 1998 سے 2004 تک کی جو آپ کی earnings ہیں at one point of time وہ 40% تک پہنچ گئی تھی 40% سے 60% پہ پہنچ گئی لیکن 40% کا جو deficit تھا وہ تو پھر بھی رہا اس لیے کہ انہی سے وہاں سے جو earnings ہوتی تھی انہی سے آپ import کے بل برداشت کرتے تھے اس کے باوجود وہ جو negative balance تھا وہ قائم رہا balance in deficit ہوئی نہیں سکا اور ultimately ہمارا پیسہ بھی devaluate ہونا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری economy کی growth بھی کم ہونا شروع ہو گئی strong upsurge in investment اچانک افسر جاگی investment میں لوگ investment کرنا شروع ہو گئے boom ایک آ گیا property میں بھی لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف اور industries میں بھی investment کرنی شروع کر دی prepayment of high cost external debt یہ بھی ایک تھا پیچر تھا increase in foreign exchange reserve اس وقت ہمارے foreign exchange کی جو reserves تھے وہ increase ہونا شروع ہو گئے کیونکہ پیسہ کچھ عرصے تک stable رہا تو اس کی price جو تھی وہ بہت زیادہ fluctuate نہیں کی وہ ساٹھ سے 64 کے درمیان ہی رہی اور اس سے زیادہ نہیں ہوئی strategic re-entry into the international capital markets there was a strategic re-entry in the capital markets by the pakistani businessmen or by the pakistani business increase in spendings on education education پر spending جو تھی ان کا volume بڑھا دیا گیا اور increase in FDI foreign direct investment کا volume بڑھتا چلا گیا the economy picked up further in financial year 2005 with GDP growth coming in at over 8.4 percent for the first time in eight years with sound macroeconomic fundamentals achieved and key sectors strengthened by reforms implemented in the four or five years the economy was well positioned to sustain seven percent or more growth in the medium term all right یہ growth ضرور ہوئی لیکن وہی problem جو آپ کے ساتھ discuss کرتا چلا آرہا ہوں inequality poverty and growth growth ضرور ہوتی رہی inequality بڑھتی رہی poverty جو تھی وہ اسی طرح برقرار رہی بلکہ بڑھتی چلی گئی اب یہ ایک contribution ہے جی ڈی پی کی sectoral contribution agriculture نے کتنا دیا industry نے کتنا دیا manufacturing units نے ہمیں کتنا دیا اس کا ایک موازنہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے agriculture چونکہ ہماری main کسی زمانے میں ہماری main earnings یہی تھی ہماری main industry بھی یہی تھی in fact agriculture 2006 2007 میں 0.92% contribution تھا اس کا 2007 اور 8 میں 0.23% اور اس طرح 2010 اور 11 میں 0.26 رہا بیچ میں آپ دیکھئے دو ادوار ایسے ہیں 0.92% in 2006 and 7 اور پھر اس کے بعد 8 اور 9 میں agriculture نے تھوڑا سا حوصلہ پکڑا بھوم پکڑا لیکن اس کے علاوہ ultimately 2010-11 میں وہ واپس 0.26 پہ آگئی contribution پہ کہاں 2005-6 میں وہ 0.92 جو ہے وہ کر رہی تھی contribute کر رہی تھی اور gdp کا اور کہاں 0.26 پہ آگئی industry 2.28 سے شروع ہوئی 2006 اور 2007 میں اور 2010-11 میں nose ڈائیو کر گئی point zero two minus میں چلی گئی اتنی nose ڈائیو آپ خود سوچیں کہ اس کے بعد ہم اپنی economy کو کیسے واپس لا سکتے تھے ریسریکشن کیسے ہوتی اور یہی problem ہوئی کہ اس وقت کے جو مسائلیں وہ ابھی تک ہم بھوگت رہے ہیں manufacturing 1.55 2006-7 میں اور 0.55 in 2010-11 میں services 3.61 اور اگر آپ compare کریں تو وہ 2.15 پہ آ چکی ہیں اور real gdp 6.81 تھا 2006-2007 میں جو 2010 اور 11 میں 2.39 رہ گیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلسل ہم deteriorate کرتے چلے آئے بیچ میں periods آئے اچھے بھی لیکن زیادہ ہم ڈانسلیڈ پہ چلتے گئے structural changes modern economics has given clear evidence that changes in levels of some basic magnitudes are generally associated with changes in composition which imply as structural changes Pakistan today is less than half of the country it was in 1947 the contribution made by east Pakistan to Pakistan society and economy was huge Pakistan is basically an agricultural country which is no longer true اب ایسا نہیں ہے کسی زمانے میں ہمارے جو جو اکانومی تھی اس کا مور دن 70% جو انہسار تھا وہ اگری کلچر پہ تھا اب ایسا نہیں ہے it's almost reversed this services sector has replaced agriculture as the dominant sector of the economy contributing almost half of the gdp process and extent of urbanization in 1951 only 17% of west Pakistan lived in areas designated as urban today estimates suggests that above 40% live in cities and towns emergence and consolidation of middle class ضرور ہوئی emergence بھی ہوئی اس کی middle class کی consolidation بھی ہوئی مگر inequality بہرحال بڑھتی چلی گئی the nature of exports from Pakistan has also changed dramatically بہتر ہوئی نہیں nose ڈائی اس کی وجہ کیا تھی energy crisis اب energy crisis کا آپ کے ساتھ جب میں نے ذکر کیا تھا energy crisis کا جب بات ہوئی تھی energy crisis جب آپ کے پاس فیول نہیں ہوگا اور اتنا مہنگا ہوگا تو automatically چیزیں مہنگی ہو جائیں گے آپ کے پاس بجلی نہیں ہے آپ کے پاس ہفتے میں چار دن ٹین دن چار دن پانچ دن آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو آپ کی economy stable کیسے ہوگی وہ واپس کیسے آئے گی وہ better کی طرف change کیسے ہوگی exports کیسے بڑھیں گی آپ سمانی نہیں بنا پا رہے اب اپنے ملک کو cater نہیں کر رہے تو وہ تو surplus چیز ہے جو آپ باہر بھیجیں گے جب اپنے ملک کو یہ cater نہیں کر پا رہے تو باہر کیا بھیجیں گے feudalism in Pakistan died a very long time ago they say i don't agree یہ ایک report ہے جہاں سے میں نے یہ لیا کہ feudalism جو ہے that has died a very long time ago until unless ہم یہ reforms نہ کریں جس طرح کہ 1958 میں بنگاول assembly میں ہوئے تھے اس وقت کہ east پاکستان میں ہوئے تھے اس وقت تک feudalism کی spirit جاری رہے گی لوگ کسی نہ کسی حوالے سے feudals رہیں گے تو وہ جو euphoria ہوتا تھا اس زمانے میں وہ نہیں رہا اب اگر ہم indicators دیکھ لیں کہ 1951 اور 2011 میں آپ کو یاد ہوگا میں نے جو اس سے پہلا لیکچر آپ کو دیا تھا اس میں میں نے آپ کو یہ ratio بتائی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت اس میں کتنے لوگ تھے اور اب کتنے لوگ ہیں اس لیے وہ چیز بیمانی ہو جاتی ہے ریڈننٹ ہو جاتی ہے کہ جی اس وقت تو ہم نے اتنا کرزہ لیا اب ہمیں اتنا کرزہ لینا پڑ رہا ہے پاپولیشن کو پاپولیشن was around thirty four million اب two thousand eleven it was one eighty million anticipated anticipation کا مصلہ بھی یہ ہے کہ جب census ہی نہیں ہوا اتنے عرصے سے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ figures ٹھیک ہیں یا نہیں لوگوں کا خیال جائے ہے کہ it has exceeded two hundred million agriculture 53.2% تھا 1951 میں اب اس کی contribution صرف 21% رہ گئی manufacturing 7.8% تھا 1951 میں اب 12% پہ چلا گیا ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے یونٹس لگا لیے ہیں ان جونٹس ہماری manufacturing بڑھ گی ہے کچھ باہر کی companies جیسے سزوکی ہے جیسے ہونڈا ہے جیسے ٹیوٹا ہے جیسے نیسن ہے ان کو ہم نے پاکستان میں invite کیا ہے ان کے یونٹس پاکستان میں لگائے ہیں جہاں پر تیاری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے manufacturing جو ہے یہ 7.5 سے escalate کر کے 12% پہ چلی گئی others 1951 میں others جو تھے وہ 39% contribute کر رہے تھے اب 67% جس میں services صرف آپ کی جو ہیں 50% کے قریب contribute کر رہی ہیں صرف services some more statistics on the other hand country with low income growth but with high social and human capital with literate healthy and education population represents progress ہماری population illiterate ہمارے پاس human capital ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہم ان کو trainings دے ہی نہیں پاتے اور جب ان کو trainings نہیں دے پا رہے ہیں ان کو educate نہیں کر پا رہے ہیں تو human capital ہمارے پاس skilled تو available ہی نہیں ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہم negative جو ہے وہ جا رہے ہیں بجائے progress کرنے کے we are going downstream اب ویتنام اور کیوبا کی میں آپ کو example دیتا ہوں سری لنکا کی example میں آپ کو ایک دفعہ پہلے دے چکا ہوں ابھی میں ویتنام اور کیوبا کا ذکر کرتا ہوں کہ they have not impressive statistics in terms of growth ان کا growth rate کوئی اتنا اچھا نہیں ہے but اب اگلی آپ بات پہ غور کیجئے گا but eradicated illiteracy and have stats in health sector comparable to most developed countries کیوبا اور ویتنام نے اپنا جو literacy rate ہے more than 90% کر لیا ہے اور اس سے وہ developed countries جتنا health sector میں اثر ڈال رہے ہیں ہمارے بہت سارے students بھی آپ کو پتا ہے کیوبا جاتے ہیں medicine کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے major problems confronting Pakistan economy کیا تھی according to ڈاکٹر اشرت حسین جو کہ ایک وقت میں state bank کے governor بھی رہے ہیں minister بھی رہے ہیں بہت اچھے economist ہیں ان کی کافی contribution ہے papers میں research میں اور practically بھی وہ bank کے بھی سربراہ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کے finance minister بھی رہے ہیں there are five major انہوں نے کہا کہ پانچ major problems ہیں جو انہوں نے depict کی جو کہ اس وقت پاکستان economy کو confront کر رہی تھی ان پانچوں کو عام ذکر one by one کرتے ہیں domestic economic structure and the institutions supporting the economy are fragile economy کو جو support کرنے والے institutions ہیں ان کا structure بہت fragile ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے وہ اتنے robust ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو support کر سکے ہیں human resource and skill base is less developed compared to other countries in the region ہم صرف زوری نہیں دے رہے ہیں میں نے آپ سے ایک لیکچر میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم technical institutes نہیں بنائیں گے اگر ہم لوگوں کو technically skilled نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا ببل unemployment کا بھی آنے والا ہے اس لیے کہ جب تک لوگ skilled نہیں ہوں گے اور وہ ایسے شغل میں skilled ہوں جس میں انہیں advantage ہو سکے جیسے ہمارے یہاں پر solar energy کتنی اچھی ہو سکتی ہے ہمارے یہاں پر windmill energy بہت اچھی طرح بنائی جا سکتی ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں ہوائیں بھی بہت اچھی چلتی ہیں اور سورج بھی almost سال کے 300 سے زیادہ دن سورج بھی رہتا ہے ہم اس سے اپنے چھوٹے چھوٹے units کیوں نہیں بنا سکتے جس میں ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں لیکن اس کے لیے resolve چاہیے اس کے لیے گارمنٹ کی backing چاہیے اور وہ ابھی available نہیں ہے اور یہ وہ problems ہیں جن کی بیئے سے ہم پستے چلے جا رہے ہیں economy of Pakistan the forces of globalization and integration of the world economy impose several penalties are conditions for poor internal economic management جو کہ ہم کرتے رہے ہیں اور اس کی بیئے سے ہمارے اوپر penalties بڑھتی چلی گئیں اور ہمارا جو اشاریہ تھا یا جس کو ہم indicator کہتے ہیں وہ downward شو کرتا رہا وہ negative میں شو کرتا رہا the competition from other developing countries for market share in international trade and to attract foreign direct investment and aid flows have become fierce ساری دنیا میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر FDIs آئیں ساری دنیا میں لوگ investment کے لیے کوئی نہ کوئی incentives دیتے ہیں اسی لیے اور ساری دنیا میں foreign aid وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ یہاں پر foreign aid آئے تو یہ competition fear سے fears ہوتا چلا جا رہا ہے اگر ہم incapable ہیں اگر ہم nalike ہیں unskillful unskilled ہیں incapable ہیں تو ان کنٹریز کا کوئی کوئی سور نہیں اور یہ بھی ہماری ایک economy کی down slide کی ایک وجہ ہے glaring income and social inequalities since independence poverty inequality growth یہ ہر جگہ پر آپ کو کام آئے گا آپ اس پر جتنا غور کریں گے آپ کو اس میں بہت سری ڈیمینشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی resulting into the polarization and political instability scaring away the foreign and local investors اور یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لوگ آئے one window operation کا ان کو جھانسا بھی دیا گیا لیکن آگے سے لوگ capable نہیں تھے جو ان کو properly guide کر سکتے اور اگر کچھ لوگ ایسے تھے جو capable تھے اور ان نے one window میں وہ ساری چیزیں لے بھی لیں تو آگے جن جن departments کو جانی تھی ان نے bottlenecks create کرنا چرو کرتی ان 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 کرنا چرو کرتی ان جن بیان ان 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 Unhealthy and Uneducated Population ظاہر ہے جب آپ کا Literatureیت نہیں بڑھے گا آپ میں Awareness کہاں سے آئے گی جب Awareness نہیں آئے گی تو آپ وہی Filth میں رہیں گے آپ کو Hygiene کا احساس ہی نہیں ہوگا اور اس طرح آپ کا نہ صرف Environment جو آپ Pluted ہوگا بلکہ جو Human Beings ہوں گے وہ بھی Unhealthy ہوں گے It also leads to Inadequate Facilities for Health and Other Social Needs Like Access to Clean Drinking Water Seerage and Adequate Housing etc Failures Failures actually overweigh the successes in terms of Spillover Effect of the Economy اب یہ جو Problem ہے Outweigh کرنے کی Failures کی اس کی بہت ساری reasons میں آپ کے ساتھ حالڈی ڈسکس کر چکا ہوں اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا بتایا تھا آپ کو کہ اس میں ایک اور reason جو ہے وہ ہمارا entrepreneurial سوچ کا نہ ہونا ہے ہم لوگ entrepreneur ہونے سے نوکری کرنا پسند کرتے ہیں اور نوکری بھی government کی نوکری ہم کہتے ہیں جی سرکاری نوکری ہے pensionable ہے ہم private sector میں ٹیس ہزار کی نوکری سے ہم government sector میں بارہ ہزار کی نوکری کو prefer کر لیتے ہیں over the years without realizing کہ جتنے پیسے ہم over the years کمائیں گے اور جتنے avenues ہمارے private sector کے تھوڑھو کھلیں گے وہ government sector کے تھوڑھو نہیں کھل سکتے number one number two ہم government پر بوجھ بنتے چلے جائیں گے یہ بوجھ دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا جتنی public sector organizations ہیں ان میں کم از کم کم از کم یہ میں کم از کم کی ڈبل سے بھی زیادہ ہے بعض جگوں پر لیکن کم از کم بھی 30% جو ہیں وہ لوگ زیادہ ہیں actual strength سے جو کہ ہونی چاہیے کم از کم 30% اور یہ بعض صورتوں میں یہ 200-300% پر چلی جاتی ہے کبھی آپ ایک ریپورٹ پڑھئے گا PIA کے بارے میں اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ پر ائرکرافٹ دنیا میں جتنی بھی ائرلائنز ہیں وہ کتنے لوگوں سے لے کے کتنے لوگ تک کے بیچ میں رکھتی ہیں اور پاکستان ائرلائن میں ایک جہاز سے ریلیٹڈ کتنے لوگ ہیں پر ایرو پلین how many people we have inducted in PIA اور پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سب سے بڑی وجہ اس کی اتنے لمبے عرصے سے ڈاؤن سلائیڈ کی ایک ہی بھی ہے کہ جب آپ ایک سروس زیادہ قیمت پر لوگوں کو دیں گے جہاہر ہے وہ آپ کے لئے بھی مہنگی ہوگی آپ کو کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر یہاں سے امریکہ اور واپسی کا ٹکٹ وہ ایک لاکھ بیس ہزار کا ہے آپ نے بھی ایک لاکھ بیس ہزار کا دینا ہے لیکن اگر وہ لوگ ایک ائرکرافٹ کو ستر لوگوں کے ساتھ مین کر رہے ہیں اور آپ ایک ائرکرافٹ کو تین سو سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مین کر رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائی کہ آپ کو بچے گا کیا آپ دیفیسٹ میں جانا چروع ہو جائیں اور پی آئی اے مدتوں سے دیفیسٹ میں چلتی چلی جا رہی ہے لیٹریسی ریٹ اینا در ایشو ہیومن دیولپمنٹ انڈیکیٹرز آ پور ان کمپارزن ٹو ادر ایشن کنٹریز اور یہ کون کون سے تھے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پچھلے لیکچے میں میں نے آپ کو تین انڈیکیٹرز بتایا تھے ایک تو موٹیلیٹی دوسرا پانچ سال سے نیچے بچوں کی سربائیول اور تیسرا کیلوریز والا کہ تئیس سو پچاس کیلوریز کم از کم ایک شخص جو ہے اس کو ایک دن میں کھانے کے لیے ملنے چاہیں اگر آپ یہ تھریشورڈ پورا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہیومن دیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے لیٹریسی ریٹ انفینٹ موریلیٹ موریلیٹی ریٹ اور لائیف ایکسپیکٹینسی آر مچ بلو انڈی ریجن فسکل اینڈ مانیٹری پولیسی ہیز بہت زیادہ ریلیکسیشن دے دی گئی ہے اور عجیب و غریب قسم کی ہے رولز اور ریگولیشنز کو مضبوط نہیں بنایا گیا لیکن فسکل اور مانیٹری پولیسی جو ہے اس کو لیکس کر دیا گیا ہے پور فیزیکل سٹرکچر ہر جگہ پر سب سے بڑا ایشو بیروکسی سیول بیروکسی نے ہمارے فیزیکل سٹرکچر کو سٹرانگ ہونے ہی نہیں دیا اور آج تک کوئی بھی گامیٹ آگرنیزیشن چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں کتنا بھی سر کیوں نہ پھٹک لے پور کالیٹی آف ہون ریسورس لیمیٹی ٹکنالوجیکل اینڈ سینٹیفک پروکرس اینڈ ایولیشن آف پاک اکانومی ہیس بین آنیون تھراؤ آوٹ سکسٹی یر آف آف ہمیشہ سے یہ گراف آنیون ہی چلتا جا رہا ہے اچانک کی دفعہ سر جاتی ہے اس گروتھ پھر ڈانوڑ پھر گروتھ تھوڑی سی آتی ہے پھر ڈانوڑ اور گروتھ کام آتی ہے گراف اوپر جیادا جاتا ہے نیچے زیادہ چلا جاتا ہے اوپر کم جاتا ہے what are the challenges we consume more and save less out of every hundred rupees of our national income we consume 85 rupees and save only 15 rupees which means that the amount of money which is available to invest for economic growth and advancement is too little آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ countries جو developing countries ہیں ان رویر سنس ان میں جو کم اس کم ریٹ ہے سی بھنگ کا that is 25 پر سنٹ ہمارے یہاں بچائی جاتے ہیں یہ بھی ایک ایسا gap ہے سپینڈنگ کر دیں سیونگ وہ اکانومی کو سٹرنگ کرنے کے کام آتی ہیں ان کو بوسٹ کرنے کے کام آتی ہیں لیکن اگر سپینڈنگ ویسی کر دی جائیں میرا شوس خریدنے کو دل کر رہا ہے تین چار جوڑے جوتوں کے لے لیے کپڑے خریدنے کو دل کر رہا ہے کپڑے خرید دی اور ریسٹرانٹ گھر تو روز کھانے کو دل نہیں کرتا روز دل یہ ہی کرتا ہے بلکہ باہر ہی کھایا جائے تو وہ پیسے ہم کنزیوم کر دیتے تے لیکن اگر سیونگ کی جائیں میں نے آپ سے ایک لیکچر دیشی سیونگ میں ہم سے بہت آگئے ہم لوگ سپنٹ تھرپٹ ہیں وہ لوگ نہیں ہم لوگ بیجا اثراف کرتے ہیں وہ لوگ بیجا اثراف نہیں کرتے ہیں we import more and export less till 2007 2008 80% of our imports were financed by our export earnings یہ بھی آپ کے ساتھ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں this ratio has come down to only 50% it may go up to 60 but a gap of 40% of financing needs in order to keep with the import level still exists جب تک آپ کا وہ level balance نہیں ہو چاہے گا اس وقت تک یہ imbalance برقرار رہے گا اور ہم trade deficit جو ہے اس پہ جاتے رہیں گے گا 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 debt servicing development on education health and general administration اب جب 80% جو ہے وہ private sector کے ہاتھ میں کتنا بڑا چنک ہے میں اس وقت east ڈی ای کمپنی کا ذکر کیا تھا تو جب 80% of the revenues generated in پاکستان are taken away by the multination companies تو آپ imagine کریں کہ کتنا بڑا چنک لے کر جا رہے ہیں اور ہماری economy کو کتنا بڑا dent ڈال رہے ہیں لیکن کیا کیا جائے ہماری اپنی کوئی product ہم صرف biscuit بنا سکتے ہیں یا پھر ہم لوگوں کو mobile بیش سکتے ہیں دوسروں کے یا پھر mobile پہ services دے سکتے ہیں تیسری کچھ چیز بتائیے جو ہم بناتے ہیں کچھ پہ نہیں our share in the world trade is shrinking کسی زمانے میں اچھا ایسا ہمارا share تھا لیکن اب وہ shrink ہو رہا ہے ابھی یورپین یونین نے ہمیں کچھ relaxations دی ہیں let's hope کہ ان سے کوئی فرق پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے جو social indicators ہم ان میں بری طرح لگ کر رہے ہیں بری طرح پیچھے ہیں we face energy and water shortages ہے نا energy کی problems میں ہیں پانی کی problems میں ہیں ہم لوگ شہروں میں رہ 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 ہیں and we are blessed جب آپ کو کسی چیز کا پتا نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ we are blessed کہ ہمیں اس برائی کا علم نہیں ہے اور جب اس برائی کا علم ہو جاتا ہے پھر میں پتا چلتا ہے کہ ہم کہاں رہ رہ رہے ہیں ہم نے کبھی گاؤں والوں کی plight کے بارے میں سوچا ہی نہیں چونکہ ہم خود ایک اچھے environment میں رہ 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 اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پر facilities available ہیں اور شہروں جب facilities available ہوتی ہیں تو لوگ دہات وں doing business is high ہمارے یہاں پر رشوتی ختم نہیں ہوتی ہم نے جب بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے ہر department میں ہم نے کچھ نہ کچھ رشوت نے دینی ہے اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ ون ٹائم دینی اور ختم ہو گیا پھر جب آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے تو پھر اب آپ کی دوستی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے رشوت لیتے رہیں گے اور جہاں کہیں آپ نے انکار کیا وہ آپ کو کسی کیس میں implicate کر دیں گے uncertainty and unpredictability due to lack of continuity جب political آپ کا process جو رک جاتا ہے تو لوگ ڈر جاتے اس لیے کہ political process رک گیا تو پتہ نہیں بیچ میں جو dictator آئے گا وہ کیسا ہوگا وہ ہمیں یہ ساری اجازت دے گا یا نہیں دے گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب political process جاری بھی رہتا ہے تو جو political deceience یا economic deceience پچھلی گامیٹ لے گی ہوتی ہے ہم واپس آکے فوری طور political stability law and order and security بیسی کلی دیس ایس 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 بھی بہت بڑے مسائل ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں انس ہم نکل نہیں پا رہے اور جب تک ظاہر ہے ہم اس میں بھسے رہیں گے اس وقت تک ہماری problems جاری رہیں an economic and social agenda for improvement یہ ہماری conclusion میں کچھ چھوٹی سی recommendations ہیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے کہ فرق پڑنا شروع ہو جائے اور اس طرح دیکھیں یہ recommendations ہیں جو میں نے بنا لی اگر یہ recommendations آپ بھی بناتے ہیں کوئی اور بناتا ہے اور اس طرح بہت سرے لوگ مل کے یہ recommendations بناتے ہیں تو ہم ان میں سے automatically prioritize کر سکتے ہیں کہ کون سے recommendations زیادہ اچھی ہیں اور ان recommendations کو کیسے apply کیا جا سکتا ہے کن کن شعبوں میں ان کو apply کیا جا سکتا ہے ان کے لیے کس قسم کی policy بنای جا سکتی ہے اور اس میں کس طرح کے لوگوں کو engage کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے resolve چاہیے restore confidence initiate and sustain technological change وہ technological change کب آئے گی جب ہم لوگوں کو educate کریں گے educate کرنے کے بعد ہم ان کو train کریں گے ان کے اندر skills develop کریں اور skill بھی وہ جو کہ modern skills ہیں تا کہ وہ اس سے آگے چل سکے ہمارے یہاں پر ہم نے آج تک کبھی کوئی چیز invent کی ہے ہم r&d ہی نہیں کرتے ہم ریسرچ پر بلیو ہی نہیں کرتا ہے ساری چیز اور وہ copy میں کہاں پہنچ گیا copy کرتے کرتے possibilities of poverty reduction through SMEs development اگر ہم small medium enterprises کو develop کریں چھوٹے شوٹے بزنس جو ہیں ان کے لیے micro financing کریں ان کو کرزے دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ entrepreneur بنیں وہ اپنا بزنس کریں اور جب یہ شورتحال ہوگی لوگ اپنا بزنس کرنا شروع کریں گے لوگ government پر بوجھ بننا کم ہوں گے تو difference نظر آئے گا we'll be able to create a value we'll be able to differentiate ourselves لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم لوگوں کو develop نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد ان کو facilitate نہیں کرتے جب ہم develop کریں گے facilitate کریں گے ان کے لئے infrastructure بنائیں گے ان کے لئے law order کا مسئلہ ختم ہوگا نہیں ہوگا ان کے لئے security problems نہیں ہوں گی ابھی تو ایک کوئی بھی business man تھوڑا سا prominent ہونے لگتا ہے تو اس کو بھتے کے phones آنے شروع جاتے ہیں یا خط آنے شروع جاتے ہیں پھر اس کو اگواہ بھی کر دیا جاتا ہے بعض کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو لوگ ایسی باتوں سے گھبرانے لگے ہیں بجائے اس کے کہ وہ wholeheartedly اس process میں حصہ لیں وہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے لے جاتے جا رہے ہیں vocational training Islamic micro finance for employment generation اچھا یہ جتنی micro financing ہم کرتے چلے جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر micro financing ہم کریں گے تو مختلف ہمارے organizations develop ہوں گی جو micro financing کر رہی ہوں گی اس میں بھی لوگوں کے خبت ہوگی اور اس کے بعد وہ لوگ جو micro finance لے کے چھوٹ چھوٹے کام کر رہے ہوں گے وہ بھی contribute کر رہے ہوں گے towards growth of the economy increased role of donors generating employment اب problem یہ ہے donors یہاں پر کام کیوں کریں گے جب donors کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر safe نہیں ہیں وہ اگر کہیں باہر نکلتے ہیں ان پر حملہ ہو جاتا ہے یا ان کو بہت بڑے بڑے security fleet رکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو امادہ کریں کہ وہ اس کلچر میں اس environment میں آگے پاکستان کی خدمت کے لیے اپنا role play کریں اور employment generate کریں دوسرے لوگوں کے لیے جب آپ کی NGO sector کے services پھیلنا شروع ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کو workers کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو supervisors کی بھی پڑتی ہے ان کو monitors کی یہاں سے بھاگنا شروع کر دیں اس environment میں رہنا پسند نہ کریں تو آپ خود سوچیں کیا ہوگا اور یہی ہو رہا ہے کہ organizations جو ہیں وہ یہاں پر اپنے offices کھولی نہیں رہی ہیں بلکہ جو کھلے ہوئے تھے وہ بھی بند کر رہی ہیں اور unemployment میں اپنا role play کر رہی ہیں بجائے employment میں اپنا role play کرنے کے change in national psyche and mindset ہمیں اپنا mindset change کرنا ہوگا ہمیں اس ملک کو on کرنا ہوگا آپ کے ساتھ پچھل lecture میں میں نے بات کی تھی ہم اپنے ملک کی property آگ لگا دیتے تباہ برباد کر دیتے without realizing کہ یہ میرے پیسوں سے بنی ہے یہ نواز شریف کے پیسوں سے یا بنظیر کے پیسوں سے یا زرداری کے پیسوں سے یا جنرل مشرف کے پیسوں سے نہیں بنی یہ میرے پیسوں سے بنی ہے we have been contributing we are the stakeholders in it جب تک وہ realization نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک وہ mindset change نہیں ہوگا اس mindset میں entrepreneurial mindset building up of human capital لوگوں کو train کرنا ان کو مختلف شغووں میں train کرنا ان کو technical training دینا اور technical training دے کے ان کے لئے مایکرو financing کا بند بس کرنا تاکہ وہ چھوٹے بزنس شروع کر سکیں اور وہاں سے flourish کر سکیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک story چھوٹی سے سناؤں گا اور آپ کو حیرت ہوگی وہ کہانی سن کے کہ لوگ کیسے چھوٹے چھوٹے بزنس سے اوپر چلے جاتے ہیں ایک صاحب تھے وہ بزار جاتے تھے کچھ سونف لے کر آتے تھے گھر آتے تھے گھر آکے وہ سونف اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ محمدی لے ایک چھوٹے لفافے سے بناتے تھے ان کے اندر وہ بھرتے تھے اور اگلے دن جا کے بزار میں دے دیتے تھے بزار میں دے کے اس سے جو پروفٹ ہوتا تھا کچھ ظاہر ہے گھر کے جو کام کرنے ہوتے تھے اس پر خرچ ہو جاتا تھا اور باقی جو پیسے گر چکی تھی ان صاحب نے جس کا وہ گھر تھا اس نے گھر کرائے پر لے لیا اور محلے کے بچوں کو انوائٹ کیا کہ تم آو آ کے میرے پاس تھیلیاں بنایا کرو اور جو بچہ سو تھیلیاں بنا کے جائے گا میں اس کو ایک روپیہ دیا کروں گا اس زمانے میں ایک بیوڈی بات ہوتی تھی تو بچوں نے ہسی ہشی آکے کٹھے ہو کے ان کا کام کر کے چلے جانا اور اس طرح ان کا بزنس اور فلورش کر گیا انہوں نے اس کے بعد وہ جو پیکٹس تھے ان پر اپنا نام پرنٹ کروا دیا اور نام کے مطابق انہیں چلنا شروع کر دیا اور یوں جب ان کے بیٹے ساتھ بڑے ہوئے انہوں نے اس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا آج وہ کمپنی ایک ISO certified company ہے اور آپ جو میں نے آج آپ کو کچھ کہا ہے آپ اس کو authenticate کر سکتے ہیں آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے تو لوگ اس طرح بھی کام کرتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اور یہ کراچی کی بات ہے اسلامباد کبھی موقع ملا تو آپ کو اسلامباد کے بھی ایک گھرانے کی بات بتاؤں گا use of technology it makes a difference young educated labor force if we have young educated labor force it will make force governance devolution and decentralization my resolve is i always believe in it that if you have to have good governance you have to decentralize and devolve your political systems so that the people become stakeholders in your process on your process and ultimately give their energies back to the growth of Pakistan quote of the day problems do not go away they must be worked through or else they remain forever a barrier to the growth and development of the spirit